شباز شریف صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں سٹیٹ بینک کا گورتر کچھ کہہ رہے ہیں خدیر خدانہ کچھ کہہ رہے ہیں جو باقی ایڈوائزر کچھ کہہ رہے ہیں بات کسی سے بھی نہیں بن رہی نہ اہل نہ لائک کھلنڈروں کا تولہ وہ اس کو یہاں پہ آکے پاکستان کے سر پہ بٹھا دیا گیا اور شباز شریف صاحب کو بائیس کروڑا روام پر مسلس کر دیا گیا سٹاک مارکٹ زمین بوس ہو گئی اور آج پاکستان کی اندر مہنگائی اور غربت ہے اندر غربت اور مہنگائی ہے اور باہر سفارتی تنہائی ہے یہ عالم پاکستان کا سبز پرچم کی عزت کا حال یہ ہے کہ ایک ایک بلین ڈالر ایک بلین ڈالر کیک کے لیے بھیگ مانگنے کے لیے پشکون لے لے کے جا رہے ہیں یہ پاکستان کو بے توکیر کر دیا ہے بے عزت کر دیا ہے انہوں نے اور عمران خان کو کریڈٹ ملنا چاہیے یہ بھی پچارہ دیکھیں گھر سے بے گھر ہوا ہو گئے کیا قصور اس کا کیا کیا اس کیا ترائن کومٹ کیا ہے کیا انہوں نے اپنا پاکستان کا لوٹایا ہے کیا پاکستان کا چوری کیا ہے آپ جانتے ہیں بھائی جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے عمران خان صاحب بیٹھے ہیں پوچھیں سب سے پوچھتے ہیں مجھے پوچھیں سب سے پوچھیں کس نے پاکستان میں سکول کالجز اور یونیورسٹی ہیں بنائی یہ عمران خان یہاں بیٹھے ہوں اور ان کی ٹیم نے ہسپتال کینہوں نے بنائے انہوں نے انہوں نے ہسپتال بنائے ہیں اور پہترین ہسپتال بنائے ہیں ایسے ہسپتال کہ اس کے سینڈر کے ہسپتال یہاں لنڈن میں بھی مشکل سے دیکھنے میں ملتے ہیں ایسے ہسپتال تو میں آپ کو یہ کہنا جا رہا ہوں کہ یہ بلکل اپنا پاکستان کو بے توکیر کر دیا ہے امریکن ٹیلی ویژن آپ کو اسلامباد کے میر سے بھی کم تر بتا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیراعات میں جو ہے وہ ایسے یہ جیسے اسلامباد کا میر ہوتا ہے بھائی یہ پاکستان کا آپ نے ہی حشر کر دیا ہے خوشحالی آپ نے بند کر دی ہے بدحالی کھول دی ہے آپ نے ترقی بند کر دی ہے ترقی بند کر دی ہے ترزلی کھول دی ہے آپ نے کوئی بیس پچیس ہزار روپیہ کمانے والا بندہ جو ہے یا کم سے کم تنخواہ لینے والا بندہ تو پندرہ سولہ ہزار بھی تنخواہ لیتا ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں پندرہ سولہ ہزار پیہ تفاہ لینے والا کیا گزارہ کر سکتا ہے لوگ بھوکے سو رہے ہیں اور کسی کے پاس ہے حکومت شباز شریف صاحب کے پاس ہے غریبوں کی نہاؤں اور سسیوں کا جواب ہے اس کے پاس مجھے آپ بتائیں کہ یہ کس کے پاس اس کا جواب ہے جو آپ کیا بجلی کا پھل کہر بن کے آپ پہ گرتا ہے مجھے آپ کی پاس ہے